السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل رنگڑ فیملی ویلوگ ویلکم بیک ٹو این آدھر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں اگر آپ پہلے سے سبکرائب ہونے تو بہت شکریہ آپ کا ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں یہ ریوارڈ ہوتا آپ کا میرے لئے میں کر رہی تھی اس ٹائم برتنوں کی منجائی اور یہ ہے شام کا ویلوگ اور اس ٹائم ہو رہے ہیں تقریباً ساڑھے سات کا ٹائم موسٹلی اب میں شام کا ویلوگ نہ کم ہی اپلوڈ کرتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کچھن میں پروپر سلائٹ نہیں ہے اور لائٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے پھر نا ویڈیو بھی بلیک بلیک آ رہی ہوتی ہے تو پھر میں آوائیڈ کرتی ہوں شام کو نا ویڈیو کیپچر کرنا لیکن میں نے آج پھر ہمت کر کے موبائل کی لائٹ آن کر کے کیچن کی لائٹ آن کر کے میں نے کہا کیپچر کر کے دیکھتے ہیں میں بھی یعنی کہ کچھ ہو سیٹ ویڈیو لیکن نا اتنی بری نہیں آئی ٹھیک ہے بہتر ہے اس کے بعد جی میں تسلی سے نا کام وغیرہ کرنا سٹارٹ ہو گئی آج مجھے ڈبل ٹائم کھانا بنانا پڑ گیا کیونکہ میں صبح کے ٹائم نہ بھول گئی صبح ہزبن گئے تھے ہسپیٹل ان کے ٹیسٹ تھے میں نے پہلے بتایا تھا جیسے کہ ان کی طبیت خراب ہو گئی تھی تو آج ان کے ٹیسٹ تھے وہ صبح چلے گئے تھے لیکن رات کو وہ مجھے بول کے گئے تھے کہ آپ نے ماش کی دال بنانی ہے لیکن میں بالکل بھول گئی کیونکہ قدو کا سالن میرے پاس پڑا ہوا تھا اور انہوں نے کھایا نہیں تھا صرف میں نے ہی کھایا تھا کیونکہ وہ بول رہے تھے کہ مجھے نہیں کھانا ہے آپ نے دال کے بینا بنایا تو انہوں نے نہیں کھایا تو میرے مائن میں یہی تھا کہ میں جسٹ نہ نہیں بناتی یہی ہم لوگ کھا لیں گے لیکن انہوں نے نہیں کھایا اور میں سلائی کرنے میں مصروف تھی جب وہ راستے میں تھے میں نے ان کو کال کیا میں نے کہا آپ نے کھانا کھایا ہے باہر کہتا ہے نہیں میں نے گھر آ کے کھانا ہے انہوں نے پوچھا ان سے کیا بنایا ہے میں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں بنایا کہتا ہے میں نے آپ کو راج ماش کی دال بولا تھا میں تو بھول گئی پھر اس کے بعد میں اٹھی ہوں جلدی سے میں نے ماش کی ڈال بھگوئی ہے ان کے آنے میں صرف ایک گھنٹہ تھا ایک گھنٹے میں تو اس کا چھلکہ نہیں اترنا تھا یہ چھلکے والی ڈال تھی اس و جیسے پھر میں نے جلدی جلدی پیاس ٹیماتر کے دن کے وقت نے چٹنی بنا لی تاکہ وہ آ کے کھانا کھا لے انہوں نے کھانا تو کھایا لیکن ناک ان کی چڑی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے دل کھانی تھی شام کو پھر وہی میرے پاس ٹیماتر اور پیاس کی چٹنی پڑی ہوئی تھی اسی کے اندر میں نے آئل اور نا ریگولر مسالے حلدی نا زیرہ اور یعنی کہ میرچ اور نمک اور یہ سب چیزیں نا اور تھوڑا سا یعنی کہ نا وہ قصوری میتھی ڈال کے نا میں نے اس کو دوبارہ سے بنائی کیا بنائی کر کے پھر میں نے اس کے اندر ڈال ڈال کے نا دوبارہ اس کو پگا لیا تھا کہ نا وہ بھی خوش ہو جائیں اور نا ان کے ڈال بھی بن جائے اور جو میں نے دن میں بنایا تھا سالاں وہ بھی ضائع نا ویسے آج کل نا میں بڑی ج بڑی نا جھگاڑو بنی ہوئیوں نا کبھی کوئی آپ کو جھگاڑ بتا رہی کوئی کبھی کوئی آپ کو جھگاڑ بتا نہیں ویسے نا ہوتا رہتا نا اب تین چار دن سے مسلسل کچھ نا کچھ نا میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ میں نا چیزوں کو نا ری یوز کر رہی ہوں چلیں اس سے آپ کو بھی شاید کوئی ٹپ مل جائے اور تقریباً گھروں میں ہونا بھی چاہیے کہ چیزوں کو ویسٹ کرنے سے بہتر ہے آپ لوگ نا اس کو یوز کر لیں یہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ نا پھینکنے سے گناہ بھی ہوتا ہے اور رسک میں بھی ہمارے کمی ہوتی ہے اور دوسرا نا اللہ تعالی بھی نراز ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو بھی ری یوز کر لیں اور نا آپ لوگوں کی بچت بھی ہو جائے سب سے مین کام جو ہے نا باقی کام تو چلا ایک سائیڈ پر باقی کوئی اتنا سوچتا نہیں ہے کہ گناہ ہوگا یا پھر نا اللہ باق نراز ہوں گے یا ہمیں پھینکنا نہیں چاہیے ہمیں ویسٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن سب یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس جس نا ہمارا جو دل کرے ہمیں نا وہی کھانے کو ملے خیر اس سے نا تھوڑی سی بچت بھی ہو جاتی نا آج کل کیونکہ مہنگائیاں زیادہ ہوئی ہیں شاید آپ کو یہ میری ٹپ نا اچھی لگے گرمی نے اچھا خاصا جلوس دنگالہ ہوا ہے اتنی گرمی ہوتی ہے نا ہوا چلتی ہے نا ہی بارش نہیں آرے بلکل بھی اور ہوایں بلکل بھی نہیں چل رہی حب سو جاتی ہے پسینے پسینے سے ہر ٹائم شرابور کچر میں کھڑے ہوتا ہوں ایسی حالت ہوتی ہے خیر موسٹ میری سلائیوں کا کام نا کمپلیٹ ہو چکا تھا آپ تھوڑا ہی رہتا ہے کیونکہ اور اس کے بعد ہم نے اپنی پنجاب جانے کی تیاری بھی کرنی ہے کیونکہ عید ہم نے انشاءاللہ گاؤں میں منانی ہے پھر آپ لوگوں سے شیئر کروں گی گاؤں کے ویوز گاؤں کا رہن سہن اور بہت سے چیزیں گاؤں میں جو ہم لوگ نا شہروں میں رہ کے میس کر رہے ہوتے ہیں میرا جو موسٹ یعنی کے جو سسرال ہے وہ گاؤں میں ہے اور جو میرا مائ کیا ہے وہ شہر میں ہے جب مسالے کی نا بنائی ہو جائے نا یہاں پہ میں آپ کو نا ایک ٹپ دینے والی ہوں پہلے میں بھی یہ گلتی کرتی ہوتی تھی لیکن اب میری یہ گلتی یعنی کہ تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی ہے میں پرفیکٹ تو نہیں اس کو کہہ سکتی پہلے جب میں بنائی کر کے دال بناتی تھی نا تو جو اس کا آئل ہوتا تھا نا وہ بالکل مجھ سے غائب ہو جاتا تھا شاید نا زیادہ دال کے اوور کک ہونے کے وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ نا جب دال کک ہو جاتی ہے ایک تو اوور کک ہو جاتی ہے تو اسے کیا ہوتا ہے وہ اپنا سارا آئل نا ابزرب کر لیتی اور وہ سارا اوپر سے پیلا پیلا ہو جاتا ہے اور میرے ہزمن کو یہ ہے کہ جب تک آئل نظر نہ آیا وہ کوئی بھی کھانا نہیں کھاتے اور اس کا ٹیسٹ بعد میں دیکھتے ہیں پہلے اس کی نا ظاہری لک دیکھتے ہیں اس کو یہ ان کو یہ بڑی ہوتی ہے پھر اس کے بعد نا میں نے نا اچھے طریقے سے مسالے کو بھنائی کر کے جو اس کا آئل تھا نا وہ میں نے سارا نا ایک سائٹ پر نکال لے شاید آپ کو کٹوری میں نظر بھی آ رہا ہو اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر دال ڈالی اور پھر دال کو تھوڑے دیر بھنائی کر کے پھر میں نے اس کے اندر نا پانی شامل کر دیا جب ہماری دال اچھے طریقے سے گل جائے گی جب پک جائے گی نا پھر اس کے بعد میں آئل کو نا اس کے اوپر سے شامل کر دوں گی کیونکہ جب یہ ہمارا آئل ہے نا یہ پکا ہوئے مسالے کا تو اس کو بعد میں شامل کروں گے نا ایسے یعنی کہ اگر دال ہماری اوور کک بھی ہو جاتی ہے نا تو نا ہم ہمارا یہ آئل جو نا وہ سارا یعنی کہ سیپریٹ رہے گا مینس یعنی کہ اس کے اندر ابزرب نہیں ہوگا اور اگر آئل کھانے کے اوپر موجود ہو نا تو کھانے کی یعنی کہ لکہ لیدہ سے ہی ہوتی ہے پہلے میں جب یہ گلتی کرتی ہوتی تھی نا تو اس سے مجھے خافی اچھی خاصی عزبند سے نا ناٹ بھی سننی پڑتی ہوتی تھی لیکن اب میں مسالہ بنائی کر کے جب سے نکال لیتی ہوں نا دال دال کو پھر گلا کے پھر اوپر سے ڈالتی ہوں نا بڑ زبردست اس کی لکہ دی ہے خیر یہاں پہ مسالہ بھی ہمارا بنائی ہو گیا تھا اور ساتھ میں یعنی کہ میں نے دال ڈال کے اس کو بھی بنائی کر لیا تھا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو نا بابلز بننے تک اس کو تیز آنچ پہ یعنی کہ پکایا پھر اس کے بعد اس کے نا آنچ کو میں نے ہلکا کر دیا اور جب یہ دال اچھے طریقے سے گل گئی تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر نا دوبارہ سے آئل یعنی کہ وہ جو کٹوری میں نکالا تھا وہ ڈال دیا اور پتہ بھی نہیں چل ر کہ میں نے اس کا آئل یعنی کہ نکالا ہے اس کے بعد میں نے اپنے ویلوگ کو ادھر ہی انڈ کر دیا تھا اور یہ نیکس ڈے کا ویلوگ تھا یہ تقریباً صبح ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم تھا کام وغیرہ کر کے میں فری ہو چکی تھی اور اس کے بعد پھر میں پودوں کے پاس آکے کھڑی ہو گئی یہ میری عادت بنی ہوئی ہے شاید نا مجھے نا اکیلے رہ رہ کے بہت سی چیزوں کا نا جس کا پڑا وہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے پودوں کا نا دل کرتا ہے گھر کی اب سبزیاں ہوں فریش اورگینک ہوں اور پھر اس کے علاوہ گھر میں لگی ہوئی نا پھلدار چیزیں پھلدار پھل اور پھلدار سبزیاں یعنی کہ میں دیکھوں مجھے بڑا اپنا شوک اور تجسس رہنے لگا ان سب چیزوں کا نا پہلے مجھے اتنا نہیں پتا ہوتا تھا کام وغیرہ کرنے کے بعد میں نا دریکٹ سلائی کرنے آگئی کیونکہ نا ہزبن اسٹم سوئے تھے وہ صبح چار بجے گئے تھے چار بجے جانے کے بعد پھر اس کے بعد وہ نو بجے آئے ہیں وہ آکے سو ہوں گئے تھے اور میں کام وغیرہ فری کر کے ہو کے نا کام سے ناشتہ یعنی کہ ہم نے کیا نہیں تھی اب زیادہ ہم لوگ صبح کے ٹائم ڈرنک کی لے رہے ہوتے ہیں میں ناشتہ نہیں بناتی ناشتہ ہم لوگ کوئی کرتے ہیں تو پھر کو لسی کے ساتھ ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں اور نہ صبح کو کھانا نہ کھا بھی لینا تو وہ سارا دن نہ برداشت ہی نہیں ہوتا اتنی عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو کوشش کرتے ہیں یعنی کہ کم ہی صبح کے ٹائم کھائیں اور شام کے � ٹائم بھی ہماری کوشش ہوتی ہے ڈرنک لے لیں لیکن اگر بھوک لگ رہی ہو تو ہم لوگ کھانا لے لیتے ہیں خیر اس کے بعد پھر میں یہاں پہ سیلائی کرنے کے لیے آگئی تھی آج پھر یعنی کہ میں نے بڑی ہمت مار کے نا ایک فراک بچی کا فراک کمپلیٹ کیا پھر ایک یعنی کہ بڑی کمیز کو میں نے کمپلیٹ کیا پھر اس کے بعد میں کچن میں گئی تھی اور اگلے ویلاغ میں انشاءاللہ میں آپ سے نا کچھ نا تھوٹی سی اپنی یعن آپ کے لیے وہ اہمیت نہ رکھتی ہو لیکن نا میرے لیے میننگ رکھتی ہے میں نے فرس ٹائم ایسا کچھ یعنی کہ اچیف کیا جو میں آپ کو نیکسٹ ویلاغ میں انشاءاللہ دکھاؤں گی اس ٹائم نا ویسے میں بہت فیل کرتی ہوتی ہوں کہ میں بڑی نا گھرے لو ٹائپ بن گئی ہوں بڑی سکڑ بن گئی ہوں بڑی نا سمجھدار ہو گئی ہوں کیونکہ نا مجھے ہسے آ رہی ہوتی ہے اپنی حرکتوں پہ اپنی چیزوں پہ میں ای بس یعنی کہ جو کچھ لینا ہے لے لیا کبھی بھی یعنی کہ میں نے جمع کرنے کا نہیں سوچا کبھی بھی میں نے کوئی چیز ایسے نہیں سوچا کہ میں جمع کر کے بناوں گی یا پھر میں یوں کروں گی بس ہو جائے گا اور ہو بھی جاتا تھا نا سب نادانیاں اس ٹائم تک چلتی ہیں جس ٹائم تک انسان ماں باپ کے گھر میں ہوتا ہے اور ماں باپ کے سائے تلے ہوتا ہے وہ جو نادانی والی لائف ہوتی ہے وہ جو نادانی والی اور بے فکری والی زندگی ہوتی ہے وہ کبھی لوٹ کے نہیں آت ہے اور شادی کے بعد تو انسان کو اگر کوئی فکر ہو یا نہ ہو پھر بھی انسان خود سے بہت ساری فکریں پار لیتا ہے بہت سارے اس کے دماغ میں وسوسے آ جاتے ہیں بہت سی چیزیں اس کے مائن میں چلتی رہتی ہیں آٹومیٹک لڑکی کی لائف اس طریقے سے چینج ہو جاتی ہے جیسے وہ نہ کبھی اس طریقے سے تھی نہیں پہلے میں کبھی بھی نہیں اس طریقے سے کرتی تھی چیزوں کو جس یعنی کہ مجھے اگر نہ کوئی چیز نہ پسند نہیں آئی مینز یعنی کہ وہ چوڑیاں ہوئی سوٹ ہوئے یا پھر کپڑے سوری جوتے ہوئے یا پھر گھر کی بھی کوئی چیز ہو میں شاپ سے لے کے آتی تھی نا اگر مجھے شاپ پہ وہ سمجھ آ جاتی تھی اور میں لے کے آ جاتی تھی میں بینہ سوچے سمجھے چیز کو نہ لے لیتی تھی بس جسٹ ایک چیز کو نہ جو ایک چیز اچھی لگی نا اس کو میں نے اٹھا لیا اور پھر بعد میں گھر آ کے اگر وہ مجھے سیٹ نہیں لگی نا تو میں نیو چیز کو ہی پہنگ دیتی تھی لیکن ام میں ایسا نہیں کرتی امی مجھے بول رہی ہوتی ہے کہ نا آپ کتنی چینج ہو گئی ہے میں نے کہا شاید یعنی کہ یہ اپنی زندگی کو اپنی لائف کو شادی شدہ لائف کو سمارنے یا پھر شادی شدہ زندگی کا چینج ہے یہ شاید سب لڑکیاں اس طرح سے چینج ہوتی ہیں یا پھر میں چینج ہوئی ہوں اس کے علاوہ پھر یہ مشین جو ہے نا وہ بھی میری امی کے اور میرے اببو کی لائی ہوئی مشین ہے اتنی اچھی یہ مشین چل رہی ہے میری شادی کی مشین نہیں تھی کیونکہ میری ساس نے نا منع کر دیا تھا انہوں نے بولا تھا کہ میری مشین رکھی ہوئی ہے آپ نا وہی یوز کرنا لیکن وہ اس کی کنڈیشن اتنی خراب تھی اس کو دو سے تین مرتبہ ٹھیک بھی کروایا لیکن وہ سیٹ نہیں ہوئی پھر میں مشین کے بغیر بہت تنگ ہوتی ہوتی تھی امی نے پھر مجھے اپنی اٹھا کے دے دی اور یہ میرے اببو کے ہاتھ کی مشین اور میری امی کی اور تقریبا اس مشین کو کوئی تیس سال ہو گئے ہیں اس کو استعمال ہوتے اور ماشاءاللہ یہ اتنی اچھی حالت میں ہے اور اتنی اچھی یہ چلتی ہوتی ہے اس مشین کا مقاولہ کوئی نہیں کر سکتا اور میرے اببو کی ایک عادت تھی نا وہ بہت یعنی کہ گھر میں سہولیات کرنے کی ان کو گھر کی چیزیں منانے کے نا بہت شوق تھا ہم ساتھ بہن بھائی ہیں ان ساتھوں بہن بھائیوں کی پیدائش پہ کوئی نہ کوئی گھر میں چیز آ رہی ہوتی ہے جب میری پیدائش ہوئی نا تو میرے پیدائش پہ نا اببو یہ وہ واشنگ مشین لے کے آئے تھے ہماری چھوٹی بہن کی پیدائش ہوئی تب کوئی اور چیز فریج جائے تھا ہمارے گھر میں نا اور پھر میرے بھائی کی پیدائش ہوئی تو پھر اس کے بعد نردانوں والا ڈرم آیا تھا ایسے کر کے نا ہر بہن بھائی کی نا پیدائش پہ کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہوتی تھی اور اس کے علاوہ بڑی تھی سب سے تو لادلی بھی بہت تھی ایک جو گھر میں سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے وہ اور ایک جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ ان کے جو لاد اور جو ان کے نخرے ہوتے ہیں نا وہ علیدہ ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ لاد نخرے سے پالا بھی جاتا ہے ان کی ناز نخرے اٹھائے بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ نا مجھے لگتا ہے نیچرل ہی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے اور بڑے کی نا الگ ہی بات ہوتی ہے اور اب میری جو سب سے چھوٹی بہن اس کی بھی سیم میری والی ہی کنڈیشن ہے نخرہ بھی بہت ہے اس کے اندر جو چیز لینی ہوتی ہے وہ چیز بھی لے لیتے ہیں لیکن جو سینٹر والی جو دو ہے نا وہ تھوڑی سی سمجھدار ہے لیکن میں اب نا وقت کے ساتھ آنے تھوڑی سی سمجھدار جو گاڑو اور تھوڑی سی نا گھر بساو والی بنتی جا رہی ہوں نا لیکن اب بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نا میں مجھے نہیں آتی کیونکہ ہزبن ماشاءاللہ بہت بہت اچھے ہیں کیونکہ وہ نا نادانیوں کو میری ابھی بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے ہزبنز ایسے ہوتے ہیں جو نادانیوں کو نا مچورٹی میں یعنی کہ چینج کر دیتے ہیں لیکن میری نادانیا الحمدللہ میرے شادی کو نا آٹھوں سال ہے اور میری نادانیاں اب تک چل رہی ہیں شاید وہ میری ہزبن کے بلبوتے پہ ہیں اور یا پھر میری نیچر یا قسمت کچھ بھی آپ کہہ لیں اس حساب سے ابھی تک میری نادانیاں چل رہی ہیں خیر ٹاف ٹائم تو ہر لڑکی دیکھتی ہیں میں نے بھی ان سالوں میں ٹاف ٹائم بہت دیکھا ہے ایک میں نے ابو کی ڈیتھ کے بعد ہم نے جو دیکھا تھا بہن بھائیوں نے ٹاف ٹائم اور ایک یعنی کہ میری شادی کے بعد میں نے ٹاف ٹائم دیکھا لیکن الحمدللہ اللہ پاک بہتری کرنے والے اللہ پاک سب کچھ سمارنے والے بہترین ہیں وہ کارساز ہمارے لئے کبھی بھی وہ بورا نہیں سوچتے الحمدللہ لائف سیٹ ہو گئی ہے اب وہ پریشانیاں وہ سب مشکلات یاد ہی نہیں ہے وہ ذہن میں ہی نہیں ہے چلیں آج کا ویلاغ میں یہی پہ انڈ کرتی ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں آج بہت ساری باتیں میں نے کر لی اپنے بارے میں بہن بھائیوں کے بارے میں گھر کے بارے میں لائف کے بارے میں انشاءاللہ مزید آپ لوگوں سے ایسے باتیں ہوتی رہیں گی کیونکہ جب انسان فیملی کا حصہ بن جاتا ہے نا تو آپ لوگ بھی میری فیملی کے طرح ہیں آپ لوگ بھی ویڈیوز کو جب واج کرتے ہیں میں کومنٹس کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ